وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْطَفَا أَمَّا بَعْد اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِ رُشْدِ وَعَيْذْنِي مِنْ شَرْ نَفْسِ سامعین تین چار دن پہلے ڈابھیل سے ایک عزیز نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے چھوٹے فرزند مولانا اسجد مدنی صاحب کی تقییر بھیجی جو ایک گھنٹے سے زیادہ کے دورانیے پر مشتمل تھی ان کا یہ خطاب جامیات القراءات کفلیتہ گجرات میں اس کے سالانہ اجلاس میں ہوا تھا کفلیتہ ڈابھیل کے قریب ہی ایک گاؤں ہیں مولانا اسجد مدنی صاحب نے بحیثیت مہمان خصوصی علماء اور طلبہ سے خطاب کیا اپنے اس خطاب میں انہوں نے جہاں اور بہت سی باتیں کہیں تھی وہی ایک بات ایسی کہہ دی جس نے سننے والوں کے کان کھڑے کر دیئے یہ ایک واقعہ تھا جو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے متعلق تھا میں نے وہ واقعہ سنا تو دنگ رہ گیا مگر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ شاید یہ بات دف جائے گی اور اس کی خبر زیادہ مشتہر نہ ہو سکے گی لہذا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا سامرین مولانا اسجد مدنی صاحب کا بیان میری توقعوں کے خلاف سوشل میڈیا پر پھیل گیا اور اب تو موضوع بحث بنا ہوا ہے جن لوگوں نے سنا سب نے افسوس کا اظہار کیا سوشل میڈیا بلڈوزر سے زیادہ بے رحم اور امریکہ سے زیادہ بڑا صفاق ہے اس سے وابستہ اکثر لوگ چونکہ نوجوان اور ناپختہ کار ہیں اس لیے ان کے قلم کی تلواریں ہمیشہ نیام سے باہر رہتی ہیں اور کسی کی آبرو کے تازہ خون کی تلبگار سنجیدگی اور شائستگی دور دور تک ندارت بڑوں کی تازیم تو جانتے ہی نہیں مدنی صاحب کا بیان ان کے ہاتھ لگا تو ان کی خنجرانہ نگارشات نے خانوادہ مدنی پر حلہ بول دیا ایسے ایسے تبصیر آئے کہ خدا کی پناہ استاد مکرم مولانا ارشد مدنی صاحب کو بھی لپیٹے میں لے لیا گیا اتنا ہی نہیں شیخ الاسلام حضرت مدنی پر بھی الزامات کی بوچھاڑ کر دی کچھ لوگوں نے ڈاکٹر اقبال کا وہ قطع بھی چلا دیا جس سے ڈاکٹر صاحب نے رجوع کر لیا تھا یعنی بعض لوگوں نے اسے قاسمی ندبی اختلاف کا رنگ دے دیا یہ سب نامناسب عمل ہے بات جتنی ہو رد عمل اتنا ہی ہونا چاہیے اور علمی و تحقیقی ہونا چاہیے اس دوران مولانا سجاد نومانی صاحب کا بھی ایک بیان آیا جس میں انہوں نے مولانا اسجد مدنی کے بیان پر اپنی سخت ناراضگی ظاہر کی ہے اور اسے انتہائی بکواس بیان بتایا ہے یہ بھی کہا ہے کہ اس تقریر سے میرا دل بری طرح زخمی ہے انہوں نے گجراتی علماء سے مطالبہ کیا کہ مدنی صاحب کے دیوالی والے بیان پر اپنا موقع بادے کریں بہت سے احباب نے اس مسئلے پر مجھ سے بھی تفسرے کی پرمائش کی میں نے مناسب سمجھا کہ اصل موضوع پر بات کی جائے اور کیلو کال سے بچ کر اسلام کی تعلیمات امت کے سامنے رکھی جائیں سامرین مولانا اسجد مدنی صاحب کے بیان میں قابل اعتراض دو باتیں تھی ایک تو وہ واقعہ جو ہنگامے کی وجہ بنا اور دوسری وہ بات جو دراصل پہلی بات کا ہی نتیجہ اور تتمہ تھی پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی مولانا ارشد مدنی صاحب نے مجھے بتایا کہ جب دیوالی آتی تھی تو اثر کے بعد میں والد گرامی حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب سے ایک روپیہ لیتا تھا وہ مجھے ایک روپیہ دیتے تھے کہ بازار سے ممبتنیاں لے آؤ اس زمانے میں میرے گھر کا بڑا دروازہ تھا جس میں بڑی بڑی کیلیں اوپر سے نیچے چاروں جانب لگی ہوئی تھی میں ممبتنیاں لے آتا اور دروازے کی کیلوں پر انہیں جلا کر چراغا کرتا تاکہ غیر مسلموں کو دیوالی کی مبارک بات دے سکیں اور انہیں اپنے سے قریب کر سکیں یہ تو پہلی بات تھی دوسری متنازع بات یہ تھی کہ مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے تہوار کی مبارک بات دینی چاہیے لیکن نہ ہم ہولی کی مبارک بات دیتے ہیں نہ دیوالی کی مبارک بات دیتے ہیں پھر دوریاں کیسے میٹیں گی ہم کامیاب کیسے ہوں گے سامرین مولانا عرشد مدنی صاحب نے شیخ الاسلام کی طرف جس واقعے کی نسبت کی ہے اس کا کوئی کتابی حوالہ نہیں دیا ہے بلکہ اپنے بڑے بھائی مولانا عرشد مدنی صاحب کے حوالے سے پوری بات کہی گئی ہے میں نے استاد مکرم مولانا عرشد مدنی صاحب سے رابطے کی کوشش کی مگر وہ سفر بر ہیں اس لیے بات نہیں ہو سکی اصل صورت حال کیا ہے وہی بتا سکتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے تو شیخ الاسلام حضرت مدنی کی جانب اس واقعے کا انتصاب غلط فہمی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے یعنی مولانا عرشد مدنی اپنے بھائی کی بات کو قائدے سے سمجھ نہیں سکے اور واقعہ کچھ کا کچھ ہو گیا بے خیالی میں ایسا ہو جاتا ہے مولانا مدنی عظیم دینی شخصیت تھے شریعت کے ترجمان تھے مجاہد آزادی تھے مالتہ کے اسحیر تھے شیر دل تھے انگریزوں سے بھڑ چکے تھے سرد و گرم چک چکے تھے حالات کے ہر مدد و جذر سے گزر چکے تھے ان جیسا ابقری اور جری انسان ایسا نہیں کر سکتا اگر بالفرد المحال انہوں نے ایسا کیا بھی ہے تو ہمارے نزدیک حجت قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس ہیں نہ کہ ان سے ہڑ کر کوئی مخصوص شخصیت لہذا ان کے عمل کو جواز کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا اور نہ یہ دارلوم دیوبند کا موقف ہے دیوبند کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے میں آپ کو دارلوم کے فتوے کی روشنی میں واضح کرتا ہوں ایک سوال کے جواب میں دارلوم لکھتا ہے غیر مسلم حضرات کے تہوار وغیرہ ان کے مشرکانہ اعتقاد پر مبنی ہوتے ہیں اس لیے ہمارے لیے مشرک سے برات اور بے تعلقی کا اظہار ضروری ہے اور چونکہ مبارک بات دینے میں ان کے فکر و عقیدے کی توسیق و تائید ہوتی ہے اس لیے اس سے احتراط ضروری ہے بسا اوقات یہ سلبر ایمان کا باعث بھی ہو سکتا ہے اس موقع پر ایک سوال اور اس کا جواب بھی سن لیجئے سوال محترم مفتی صاحب کیا غیر مسلم پہچان والوں کو ان کے تہواروں کے موقع پر یا دوسرے مواقع پر ایسا کہنا یا میسج کرنا کہ میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایمان نصیب کرمائے صحیح ہے یا نہیں یہ لوگ ہماری عید کے موقع پر بڑے احتمام سے مبارک بادیاں دیتے ہیں جواب غیر مسلموں کے ہاں چونکہ وحدتِ ادیان کا نظریہ پائے جاتا ہے اس لیے وہ لوگ اسلامی تہواروں کے موقع پر مسلمانوں کو خوب دل کھول کر مبارک باد دیتے ہیں لیکن مذہب اسلام میں صرف اسلام ہی حق اور صحیح مذہب ہیں باقی مذاہب باطل ہیں اس لیے مسلمان کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے غیروں کی کسی مذہبی چیز کی تعدیم و تکریم یا اس کی تعریب بغیرہ لازماتی ہو بلکہ اس طرح کی چیزوں میں کفر کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہولی یا دیوالی کے موقع پر غیر مسلموں کو مبارک باد دیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اگر کوئی سخت مجبوری کی صورت ہو مثلا کوئی کاروباری ساتھی یا ماتخت ملازم یا کمپنی کا مالک ہے کہ اگر اس موقع پر اس سے مسررت کا اظہار نہ کیا جائے تو اس کی جانب سے نقصان کا اندیشہ ہے یا ملک میں مذہب کی بنیاد پر منافرت پھیلانے والوں کو مزید منافرت پھیلانے کا موقع ملے گا تو ایسی مجبوری میں مجمل الفاظ کہنے کی گنجائش ہوگی مثلا یوں کہتے کہ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو خیر نصیب فرمائے تہوار وغیرہ کی تعدیم یا تعریف وغیرہ ہر کس مقصود نہ ہو تو شرعن انشاءاللہ اس کی گنجائش ہوگی اجتماع المجوس یومن نیروز فقال مسلم خوبصورت نہاون فقال الفتاول بززادیا علا حامش الہندیا جلد چھے صفحہ نمبر تین سو تیتیس سامرین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنْ تَرْضَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارًا حَتَّى تَتَّبْ يَعْمِلَّتَهُمْ جان لی جائے اور یہ بھی جان لیا جائے کہ تشبہ بالکل فار کی کون تھی قسم حرام ہے اور کون تھی حلال دارلوم دیوبند ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے تشبہ لغت میں کسی جیسا بننے اور اس کی مماثلت اختیار کرنے وہ کہتے ہیں استلاح میں اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں نمبر ایک اپنی حقیقت صورت اور وجود کو چھوڑ کر دوسری قوم کی حقیقت صورت اور وجود میں مدغم ہو جانا تشبہ کہلاتا ہے نمبر دو اپنی ہستی کو دوسرے کی ہستی میں فنا کر دینے کو تشبہ کہا جاتا ہے نمبر تین اپنی حیت اور وضع کو تبدیل کر کے دوسری قوم کی وضع اختیار کر لینا تشبہ کہلاتا ہے نمبر چار اپنی شان امتیادی کو چھوڑ کر دوسری قوم کی شان امتیادی کو اختیار کر لینا تشبہ کہلاتا ہے نمبر پانچ اپنی اور اپنوں کی صورت اور صیرت کو چھوڑ کر غیروں اور پرائیوں کی صورت اور صیرت اپنا لینا تشبہ کہلاتا ہے تشبہ بالکفار کی کئی صورتیں ہیں اور صورتوں کے مختلف ہونے سے احکام بھی مختلف ہیں نمبر ایک کفر عقائد و عبادات میں تشبہ اختیار کرنا کفر ہے جیسے کافرانہ عقائد و نظریات اختیار کر لیے جائیں یا ان جیسی عبادت مثلاً بتوں کو سجدہ وغیرہ کیا جائے اس سے انسان بلا شبہ کافر ہو جاتا ہے نمبر دو حرام مذہبی رسومات میں تشبہ اختیار کرنا حرام ہے جیسے نصارہ کی طرح سلیب لٹکانا غیر مسلموں کی طرح زنار بادنا وغیرہ یہ سب حرام ہیں اور ان کے مرتقب پر کفر کا قوی اندیشہ ہے کیونکہ علل اعلان شعار کا اختیار کرنا کفر پر راضی ہونے کی دلیل ہے نمبر تین مکروح عادت و معاشرت اور قومی شعار میں تشبہ اختیار کرنا مکروح تحریمی ہے البتہ اگر یہ شعار اس قدر عام ہو جائے کہ اس کا استعمال دوسری اقوام میں بھی عام ہو جائے اور ہر طرح کے لوگ اس کو استعمال کرنے لگیں اور تشبہ باقی نہ رہے تو محض تشبہ کی وجہ سے کراہت کا حکم نہیں ہوگا نمبر چار مباہ ایجادات انتظامات وغیرہ میں تشبہ اختیار کرنا مباہ ہے مصطفیاد سیرت مصطفیہ جن نمبر تین صفحہ نمبر تین سو اٹھانوے لباس کے اسلامی آداب صفحہ نمبر تیرے پن چوون مزید تفصیل کے لیے حکیم الاسلام حضرت مولا قاری محمد طیب صاحب کی تصنیف التشبہ فی الاسلام کا مطالعہ کیا جائے واللہ تعالی عالم دار الفتہ دار العلوم دیوبند سامرین بڑے لوگوں کو بہت سوچ کر بولنا چاہیے علماء کی لغشتے اسلام کو بہت نقصان پہنچتا ہے زیاد ابن حدیر اسد ہی کہتے ہیں قال لی عمر بن الخطاب یا زیاد حل تدری ما یہدم دائم الاسلام قلت لا قال زلت العالم وجدال المنافق بالقرآن وحکم العیمت المذلین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا اے زیاد کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کے ستون کو کون تھی چیز گرا دیتی ہے میں نے کہا نہیں فرمایا عالم کا فسل جانا منافق کا قرآن کو لے کر جھڑا کرنا اور گمراہ بادشاہوں کا فیصلہ یہ حدیث علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند الفاروق میں نقل کی ہے اور یہ کئی سنت سے آئی ہے سامعین عوام پہلے ہی حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا فرق مٹا چکے ہیں وہ غیر مسلموں کے تہوار کو بھی اپنا تہوار سمجھنے لگے ہیں اور اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ اسلام و کفر آپس میں قضل معلوم ہونے لگے ہیں یہ خطرناک عمل اسی نام نہاد رواداری کے راستے سے آیا ہے ابھی تین دن پہلے دیکھا کہ خواتین اور باشرہ مرد بھی ہولی کے رنگ میں خوشی خوشی رنگے ہوئے تھے ملک کے مسلمان بڑی تیزی سے کفر کی سرحد میں داخل ہو رہے ہیں اور انہیں دینی تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں یعنی وہی ہو رہا ہے جسے آر ایس ایس کی زبان میں گھر واپسی کہا گیا ہے اگر ہمارے علماء بھی اس طرح کے بیانات دیں گے تو اسلامی ذہن پختہ کیسے ہوگا اور دین قیم کے سوا سے وہ بیزار کیسے ہوں گے علماء و مشایخ کو ہمیشہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انداز اختیار کرنا چاہیے انہوں نے اپنی وفات سے کچھ پہلے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا تھا ما تابدون عمیم بادی تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کروگے سب نے بیق زبان کہا تھا نابد الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیما و اسماعیلا و اسحاق الہ واحدا و نحن لہو مسلمون ہم آپ کے اور آپ کے آباؤ اجداد حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے یعنی صرف ایک معبود کی ہم لوگ مسلمان ہیں ہمیں بھی اپنی اولاد اپنے مریدین اور اپنے طالب علموں کا یہی مزاج بنانا پڑے گا سامرین مولانا اسجد مدنی صاحب کے بیان میں ایک پہلو اور بھی ہے وہ یہ کہ بیداتی ٹولے پہلے بھی ہمارے اکابر کے خلاف صفحات سیاہ کرتے رہے اور زبان دراز ہم نے خوبصفائی دی جو بلا وجہ بھی نہیں تھی مگر شیخ الاسلام کی جانب اس واقعے کے انتصاب سے جو نقصان ہوگا اس کا اندازہ شاید کسی کو بھی نہیں ہے ہم بریلویوں اور دیوبند کے مخالفوں کو کیا جواب دیں گے یہاں ہم کوئی تعویل بھی کیسے کریں گے سامرین وہ ویڈیو یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا ہے مگر وارسیف اور سوشل میڈیا کے دوسرے حصے میں اب بھی خوب پھیلا ہوا ہے خیر جو ہونا تا ہو گیا میرے خیال میں اب اسے ہوا نہ دیا جائیں ہوا دینے سے فائدہ نہیں ہے نقصان ہوگا ہمارے لئے اصول ارباہ کافی ہیں شخصیات ہمارا مدار نہیں اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اسے اچھالنا نہیں چاہیے ہمارا دین یہی کہتا ہے ہمارے اللہ ورسول یہی پرماتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین